الحمدللہ وقفا وسلامنا لائبادی اللذین استفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفروا ربکم انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددكم بأموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا صدق اللہ مولانا العظیم قابل قدر بزرگو دوستو بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں ہے ایک یقینی بات ہے کہ یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے بار لوگ اسے جمعات الویدہ بھی کہتے ہیں یہ بات کی استعلا اور زبان ہے احادیث میں اور دور نبوت میں صحابہ کے قرون اولہ میں اس کا کوئی ناخاص احتبام تھا نہ اس کے تعلق سے کوئی خاص عمل وارد ہے لیکن رمضان کا جمعہ ہونے کی وجہ سے کیونکہ جمعہ سید الایام ہے دنوں کا سردار ہے وہ فضیلت تو بہرحال اسے حاصل ہے باقی اس کا کوئی خاص خدبہ ہو اور اس میں کوئی خاص قسم کی نماز ہو خاص قسم کا عمل ہو اس طرح کی کوئی بات کتاب اور سنت سے ثابت نہیں ہے اس سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں زکاة سے متعلق بڑی تفصیل سے خطاب کیا گیا ہے اس وقت دو تین مسئلے ہمارے دربیان جسے بیان کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے یہ کیے کہ رمضان اپنی برکتوں کے ساتھ آیا تھا اور روزہ اور تراہی کی عبادتوں کا تحفہ لے کر آیا تھا اور اس کا ایک گول اور ٹارگٹ تھا ان عبادتوں کا ایک مقصد تھا غور یہ کرنا ہے کہ کیا وہ ان عبادتوں کا مقصد حاصل ہوا یا نہیں ہوا نماز تو پڑی لیکن نیاز مندی پیدا ہوئی یا نہیں ہوئی روزہ تو رکھا لیکن تقویے کی دولت سے دل معمور ہوا یا نہیں ہوا تقویہ ملا یا نہیں ملا ابھی لوگ سوچ رہے ہیں غور کر رہے ہیں لوگ کہ متقی بننا ضروری ہے یا نہیں ہے تقویہ متقی بننے میں فائدہ ہے یا نقصان ہے لوگ ابھی غور کرنے میں لگے ہیں اور ابھی یہ سوچ رہے ہیں ابھی کہ رمضان کے بعد بھی ہمیں نمازیں پڑھنا ہے یا نمازیں نئی بھی پڑھیں گے تو چلے گا تو یہ بڑی محرومی کی بات ہے تاجیر جب رات میں دکان بند کرتا ہے تو جائزہ لیتا ہے کہ دکان کھولنے کا نفع ہوا یا نقصان ہوا اور اگر نفع ہوا تو کتنا نفع ہوا لیکن ایک آدمی دکان کھولتا ہے بند کرتا ہے بازار جاتا ہے اور پھر رات کو گھر واپس آتا ہے لیکن اسے نفع نقصان کا شعور نہیں ہے اور اسے یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ کاروبار کا نفع ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے دکان ڈالنے کا مقصد حاصل ہوا یا نہیں ہوا اسی طرح ہر آدمی کو غور کر لینے کی ضرورت ہے ابھی اور رمضان کے دو چار دن باقی ہیں آدمی کے لیے اب بھی موقع ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے جس کے بارے میں سرور کونین حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاعت فرمایا تھا جبریل نے بددعا دی اور حضور نے اس پر آمین ارشاعت فرمائی کہ رمضان مبارک کا مہنہ آیا اتنی برکتیں اور مغفرت کے اتنے اسباب مغفرت کے اتنے بہانیں چھوٹے چھوٹے عمل پر مغفرت کا وعدہ روزہ رکھو تو مغفرت کر دی جائے گی نماز پڑھو مغفرت کر دی جائے گی تراوی پڑھو مغفرت کر دی جائے گی افتار کے وقت میں کسی کو افتار کرو دو مغفرت کر دی جائے گی دعا کرنے والا رمضان میں نام مراد نہیں رہتا اور ذکر کرنے والا بخشا بخشایا ہے دعا منگنے والا نام مراد نہیں رہتا رمضان میں حدیث میں ہے وَزَّاكِرُ اللَّهِ لَا وَزَّاكِرُ اللَّهِ مَغفُور اللہ کا ذکر کرنے والا بخشا بخشایا ہے پورا رمضان کا مہینہ پانے کے بعد بھی اگر کوئی آدمی اپنی مغفرت کرانے میں ناکام ہے تو یہ بڑے خسارے کی بات ہے یہ بڑے نقصان کی بات ہے یہ بہت گھاتے کی بات ہے یہ غور کرنا چاہیے آدمی کو میرے خیالات بدلے اور نہیں بدلے میرے دل کی حالت میں تبدیلی آئی ہے وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے رمضان شروع ہونے سے پہلے جیسا تھا اب تبدیلی آئی اور نہیں آئی نماز کی حضوری بڑھ گئی نہیں بڑھ گی نماز سے دل لگا نہیں لگا ذکری کی عادت بڑھ گئی نہیں پڑھی دعاوں کا مزاج پیدا ہوا نہیں ہوا خورانی مجید کی تلاوت سیکھنے کا شعف پیدا ہوا یا نہیں ہوا گناہوں سے توبہ کی یا نہیں کی یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے آدمی جائزہ لیتا رہے گا حاسبو قبلان تو حاسبو حساب لو ہر آدمی اپنا حساب لے اس سے پہلے کہ تمہارا حساب و کتاب کیا جائے حاسبو قبلان تو حاسبو مہدان مہشر میں حساب و کتاب ہوگا حساب و کتاب ہونے سے پہلے دیکھ لو اپنا حساب و کتاب لے لو جائزہ لو جو کمزوری ہے اس کے دور کرنے میں لگو کونسا پہلو کمزور ہے دیکھو دوسرا عمل رمضان کے اخیر میں ہمیں یہ کرنا ہے کہ اللہ نے جو عبادتوں کی توفیق ہمیں عطا فربائی ہے اس پر شکر بجا لانا چاہیے یہ آدمی کا کمال نہیں یہ آدمی کی خوبی نہیں یہ اللہ کی محض توفیق ہے جو آدمی اس راستے سے جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ترقیات سے مالا مال فرماتے ہیں باتوفیق بندوں کی نظر اپنی عبادتوں کے بجائے اللہ کے رحم و کرم پر جاتی ہے باتوفیق بندوں کی نظر اپنے عمال پر نہیں جاتی وہ شکور ادا کرتے ہیں اے اللہ تو نے توفیق دی امید ہے کہ جب توفیق دی تو قبول بھی فرمائیں گے دوسرا کام آدمی کو عمل کے ختم پر استغفار کا احتمام کرنا چاہیے عمل کی توفیق دی لیکن جیسا عمل کرنا تھا اللہ کی شاہ نشان ویسا میں نہیں کر سکا اس میں میں ناکام رہا عاشق ہمیشہ نامراد رہتا ہے آدمی جتنا بھی ترقی کرے آخیر میں اس کے دل سے یہ آواز آنی چاہیے لا احسی سنا نلائک انتا کما اسنیتا لہ نفسک اے اللہ تیری شان شان نہ کوئی عبادت کر سکا نہ تیری کوئی حمد و سنا کر سکا اے اللہ معذرت کرتے ہیں اے اللہ ہم بے بس و آجیس بندے ہیں ایسی ٹوٹی پوٹی ہم سے بن سکی ہم نے نماز پڑھی ہم نے روزہ رکھا ہم نے تلاوت کی ہم نے ذکر کیا دروس شریف ہم نے بھیجا لیکن اے اللہ اس میں ایک امزوریہ ہیں اس میں ضرور کوتاہیہ ہیں تیری شان کے قابل تیرے دربارِ عالی کے لائق ایک عمل بھی پلے میں نہیں ہے اے اللہ اے اللہ محض اپنے لطف و کرم سے قبول فرماؤں اپنے عمل پر بھروسہ کرنے کے بجائے آدمی کو اللہ کے کرم پر بھروسہ کرنا چاہیے یہ آدمی کی بڑی دانشمندی کی بات ہے یہ کمل جو رمضان سے متعلق ہے وہ صدق فطر ہے جو اس وقت بیان کرنے کا ارادہ ہے صدق فطر یہ رمضان کے ختم پر روزے ختم ہو گئے یہ ایک مہینے کا کورس تھا یہ روح کی ضرورت تھی یہ اللہ کا تربیت کا ایک ربانی نظام تھا جس کے ذریعے انسانوں میں تقویٰ پیدا کرنا مقصد تھا اب جب روزے ختم ہو گئے اسی لئے اس رمضان کی عید کو عید الفطر کہتے ہیں روزے ختم ہونے کے بعد پڑے جانے والی عید اور اسی طرح عید سے پہلے جو صدقہ دیا جاتا ہے اس کو صدق فطر کہا جاتا ہے یہ صدق فطر کا نساب وہی ہے جو زکاة کا نساب ہے لیکن دو چیزوں کا فرق ہے ہر سال سمجھایا جاتا ہے تاکہ یاد رہے مذاکرے سے بات تازہ رہتی ہے قرآن کی آیتوں کا مذاکرہ اور احادیث کا مذاکرہ فضیلتوں کا مذاکرہ مسائل کا مذاکرہ کرنے سے دین ہمارے درمیان ترو تازہ رہتا ہے صدق فطر کے لئے وہی نساب ہے کہ اسی پر سات گرام سونا یا یوں کہہ لیجئے پونے نو گرام پونے نو تولے سونا یا باسٹ تولے چاندی یہ نساب ہے لیکن زکاة میں سونا چاندی کرنسی مال تجارت کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے اس میں ایسا ہے کہ ضرورت کی چیز ضرورت سے زائد ہے مثال کے طور پر کسی کے پاس پچاس جوڑے ہیں آدمی کو زندگی گزارنے کے لئے دس جوڑے کافی ہیں آدمی کا کام چل جاتا ہے دس جوڑوں میں چلو بیس رکھ لو باقی جو تیس چالیس جوڑے کپڑے ہیں اگر ان کی قیمت باسٹ تولے چاندی کے بقدر ہے تو اس پر صدق فطر واجب ہے اسے زکاة لینا جائز نہیں ہے ایک آدمی کے گھر میں استعمال کے برطن رکھے ہوئے استعمال کے برطن ضرورت سے زیادہ ہیں تو وہ جو ضرورت سے زیادہ برطن ہیں جن کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے ان کی قیمت اگر باسٹ تولے چاندی کے برابر ہے تو اس پر صدق فطر واجب ہے اس پر زکاة تو واجب نہیں ہے لیکن اس پر صدق فطر واجب ہے یہ ایک گھر ہے میرا جس میں میرا تو وہ میرا خاص گھر ہے اس کے علاوہ ایک اور گھر ہے میرا وہ بھی میرا خاص گھر ہے اس پر زکاة واجب نہیں لیکن اس پر صدق فطر واجب ہے اس لیے کہ گھر ضرورت ہے ضرورت سے زیادہ تو اور گھر ہے یہ ضرورت سے زیادہ کا مطلب ضرورت سے زیادہ جتنا بھی رہے اس پر زکاة تو نہیں آتی لیکن ضرورت کی چیز ضرورت سے زیادہ ہو تو اس پر صدق فطر واجب ہو جاتا ہے اور پھر زکاة واجب ہونے کے لیے ایک سال کا گزرنا ضروری ہے صدقے فطر کے لیے ایک سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے یہ ایک بچہ پیدا ہوا اس حال میں یعنی جب صبح صادق ہوئی عید کی عید کے دن صبح صادق ہوئی صبح پانچ بجے یہ ایک بچہ دنیا میں موجود ہے پانچ بجے ایک بچہ پانچ بجے سے پہلے دنیا میں موجود ہے اس پر بھی صدقے فطر ہے ہر نابالغ بچے کی طرف سے زکاة نابالغ پر نہیں نماز نابالغ پر فرض نہیں لیکن خربانی نابالغ پر ضروری نہیں لیکن صدقے فطر باپ اپنے نابالغ اولاد کی طرف سے دے گا بیوی اپنی طرف سے صدقے فطر دے گی لیکن اگر شوہر بیوی کوئی اطلاع دے کر اجازت لے کر اگر صدقے فطر آدھا کرتا ہے تو آدھا ہو جائے گا بالغ اولاد کی طرف سے بھی باپ پر کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ ان کی طرف سے صدقے فطر دے ہاں باپ عموماً دیتا ہے بالغ اولاد کی طرف سے بھی بیوی کی طرف سے بھی ماں باپ کے طرف سے بھی اگر اس کے گھر میں ہیں تو دیتا ہے اجازت کو اطلاع سے ہو تو جائز ہے لیکن نابالغ اولاد کی طرف سے دینا ضروری ہے اپنی طرف سے اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے صدقے فطر دے صدقے فطر کو عید سے پہلے بھی دیا جا سکتا ہے عبداللہ ابن عمر کی ایک روایت ہے جس کے پڑھنے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ستائیس کے بعد صحابہ میں صدقے فطر دینے کا رواج تھا اور معمول تھا پوری سوام تفصیلی روایت ہے اس کا یہ خلاصہ ہے اس لئے اگر کوئی آدمی عید سے پہلے دینا چاہے دے سکتا ہے وہ اسے عیدگا عید کے دین عیدگا جانے سے پہلے دینا چاہے لے کہ وقت بہت کم رہتا ہے اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے جس میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے فطر کے واجب کرنے کی حکمت ارشاد فرمائی اور یہ فرمایا کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطری تُعْمَتًا لِلْمَسَاقِين وَتُّهُرَتًا لِلْسِيَامِ مِنَ اللَّغْوِ وَالْرَفَسِ دو حکمتیں صدقے فطر واجب کرنے کی دو حکمتیں یہ جو دیہاڑی پر کام کرتے ہیں دیہاڑی کا مطلب یہ قدمی جاتا مزدوری کرتا ہے ابھی شام گھر آتا ہے اگر اسے روزانہ کی کمائی ہے روزانہ کمائے گا روزانہ کھائے گا روزانہ محنت کرنی پڑتی ہے اسی طرح جو لوگ اس طرح روزانہ مزدوری کر کے کھاتے ہیں اگر عید کے دن ان کو بے فکر نہ کر دیا جائے تو ان کے دماغ پر فکر مسلط رہتی ہے اس لئے ایسے لوگوں کو بے فکر کر دینے اللہ تعالیٰ کا ایک انتظام ہے کہ مسکینوں کو غریبوں کو صدقے فطر دو تاکہ ان کا چولہ بھی عید کے دن جل سکے تمہاری خوشیوں میں وہ بھی شریک ہو سکے شریف آدمی خوشیوں کے دن اکیلے نہیں منایا کرتا غریبوں کو پڑوسیوں کو یتیموں بیوہوں کو مالدار کا بچہ کپڑے پہنے مالدار کے گھر میں امدہ امدہ کھانے بنے مالدار کے بچے کے پیروں میں قیمتی جوتے ہو اور غریب کا بچہ مالدار کے بچوں کو حسرت بری نگاہوں سے دیکھے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھے اسلام کو یہ چیز پسند نہیں پہلے سے انتظام کیا کہ تم جائے وہ صدق فطر دینے کو واجب خرار دیا تاکہ ضرور دے اور تاکہ ان کا اس دن انتظام ہو جائے راشن کا اس دن ان کے کپڑوں کا انتظام ہو جائے ان کا چولہ بھی جلے وہ بھی ہمارے ساتھ خوشیوں میں شریک ہو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے اس کو کہاں یہ ایک اس کا فیدہ یہ ہے مسکنوں کو کہ راشن کا انتظام ہو جائے کھانے کا انتظام ہو جائے وہ تو مطلل مساکین دوسرا فیدہ یہ ہے کہ روزے میں آدمی سے کچھ کوتا ہی ہو جاتی ہے اتار چڑھاؤ ہو جاتا ہے اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو روزے پر کچھ گرد و غبار آ جاتا ہے کچھ گرد و غبار آ جاتا ہے روزہ کپڑے کی طرح مہلا ہو جاتا ہے وہ فینیشنگ وہ رونک وہ بہار باقی نہیں رہتی روزوں میں تو یہ صدقے فطر کو واجب کر کے یہ چاہا گیا ہے کہ اس کی برکت سے وہ گرد و غبار دور ہو روزے میں کمال پیدا ہو روزے کی تکمیل ہو فینیشنگ ہو اور پھر یہ جب بلکل مہل و کچھل سے پاک و صاف ہو جائے جیسے کپڑے میں مہلا ہو جاتا ہے تو سابون سے دھویا جاتا ہے بہت مہلا ہوتا ہے آلہ ڈال کر دھویا جاتا ہے وہ یہ صدقہ یہ آلے کی طرح ہے یہ روزے کے غسل کے لیے سابون ہے صدقہ پذول باتیں ہو گئی پذول نظریں فون میں اسی ویسی چیز سن لیا کانوں کا غلط استعمال ہو گیا تو اگر آدمی اس کا احتمام کرے تو انشاءاللہ اس کی روح کو بھی نفع ہوگا اس کا روزہ اللہ کی باردہ میں پیش کرنے کے قابل ہوگا دوسرا اس میں ایک رات آ رہی ہے شب قدر کی وہ آپ کو معلوم ہے کہ آخری عشرے میں اس رات کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اکثر صلف کی رائے ہیں ایک صحابی تو قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں یہ رات ستائیسویں رمضان کو آتی ہے ایسے دوسری راتوں میں بھی امکان ہے لیکن ستائیسویں رات کو اس کے زیادہ چانسس رہتے ہیں کہ اچھا ہو کہ آدمی صبح سے ذہنی اعتباس سے تیار ہو اپنے ضروری کاموں سے فارغ ہو دوپر میں تھوڑا آرام کر کے مغرب کے بعد سے آدمی چست ہو جائے الٹ ہو جائے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سوئے ہوئے ہونے کی حالت میں یہ رات اس پر سے گزر جائے اتنی بڑی مہرومی کی بات ہے کہ اتنی بڑی نعمت آدمی کے غفلت کے عالم میں گزر جائے یہ کہ کرنا چاہیے اور دوسرا اس سے بھی بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ستائیس کے بعد لوگ ترائی پڑنا چھوڑ دیتے ہیں وہ میں کہہ رہا تھا کہ آدمی کو یہ اندازہ لگانا چاہیے کہ اب نمازوں سے وابستگی پیدا ہی نہیں ہوئی نمازوں سے دل لگا نہیں لگا ستائیس کے بعد کیا پیشنگوئی کو اللہ کرے کہ میری یہ پیشنگوئی غلط ہو اللہ کرے کہ میری یہ پیشنگوئی غلط ہو عید کے بعد اسی فیصد مسلمانوں کے وہ روزہ داروں کا طبقہ نمازوں سے محروم کر دیا جاتا ہے وہ نمازوں کو ہی نہیں آتا فجر کی نماز سے تو اکثر اسی فیصد لوگ سال بھر محروم رہتے ہیں ان محرومی کے ازباب پر غور کرنا چاہیے یہ محرومی کیوں ہو رہی ہے کیوں محروم کر دیا گیا نمازوں سے کیوں اللہ تعالیٰ اپنے گھر سے آنے سے روک لیا گیا روک دیا گیا غور کرنے کی بات ہے آدمی جب ہر چیز پر غور کرتا ہے ریسرچ دماغ ہے اس کا تحقیقی دماغ ہے ہر چیز کے بارے میں آدمی ٹٹولتا ہے آدمی اس محرومی کے ازباب پر غور کریں عید کی آخری جب رات ہوتی عید کی رات کل عید ہونے والی ہے اس سے پہلے ایک رات آتی ہے لوگ کاروبار میں اس دن تو لوگ جو ہے عشان کی نماز بھی جماعت سے نہیں پڑتا ہے اور پھر جو ہے کئی لوگوں کی مغرب کی نماز بھی چاہتی رہتی ہے اور پھر اس کو کاروبار کا دن بنا لیا جاتا ہے کئی سی مصیبت ہے کہ جو چیز اپنے کنٹرول میں ہے جو چیز اپنے قبضے میں ہے ارے یہی کپڑے جو تم عید کے دن خریدنا چاہتے ہو رمضان سے پہلے بھی خریدا جا سکتا تھا یہ جوتے رمضان سے پہلے بھی خریدے جا سکتے تھے یہ رمضان کے راتوں کو یہ خراب کرنا کیا ضروری تھا بازار کی رونک بنتے ہیں مرد تو مرد عورتے بھی پوری پوری رات کپڑے اور جوتے خریدے جا رہے ہیں یہ عبادت کی رات تھی یہ بدلہ پانے کی رات تھی یہ لیلت الجائزہ لیلت جائزت یہ انعام پانے کی رات تھی حضرت صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام لیلتا الیدین دو رات کے دو عیدیں عیدین کی راتیں یہ رات عید الفطر کی رات بھی عید الازحا کی رات بھی جو آدمی جو ہے ثواب کی نیت سے ثواب کی ہرس و لالچ میں آدمی جاپتا ہے دعاوں میں لگتا ہے اللہ کی طرح متوجہ ہوتا ہے رضو فرماتے ہیں جس دن تمام لوگوں کی دل مر جائیں گے اس کا دل نہیں مرے گا لم یمت غلبہ یوم تموت القلوب کبھی کبھی فیصلہ لینے کی ضرورت پڑتی ہے پوری دنیا پر سناتہ چھایا ہوا ہے لیکن ملک کے لئے فیصلہ لینے کی ضرورت پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر فیصلہ القا فرماتے ہیں اور پوری امت کو ان پر اعتماد کی توفیق ادا فرماتے ہیں بعدوں نے کہا اللہ ما مناوی بہت بڑے شاری حدیثوں کہتے ہیں کہ قبر کے دن ان کے دل نہیں مریں گے قبروں میں بیدار رہیں گے ان کے دل اور کہتے ہیں کہ میدانِ میشن میں جب اٹھائے جائیں گے لوگ بدحواس ہوں گے لوگ خابو میں نہیں ہوں گے لیکن جو لوگ ایدین کی راج جائیں گے کہ ان کے یہ فضیلت ہے خاص کہ ان کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن سارے لوگوں کے دل مر جائیں گے لم یا متخلبہ اس کے بعد رمضان ختم ہو جاتا ہے تو شوال کیا مہینہ آتا ہے شوال سے حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں شوال زی قائدہ زی لحج کو حج کے مہینے کہا جاتا ہے حضرت صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا من ساما رمضانا جس آدمی نے رمضان کے روزے رکھے سمہ ادباؤ ستم من شوال اور پھر اس نے جائے شوال کے چھے روزے رکھے تو اسے پورے سال روزہ رکھنے کا عجر ملتا ہے یہ ایک کا دس تو تیس کے تین سو ہو گئے اور پھر وہ چھے روزے شوال کے چاہے آپ مسلسل رکھو چاہے ہفتے میں ایک روزہ رکھ لو ہفتے میں دو روزے رکھ لو کنٹینیو رکھنا ضروری نہیں ہے رمضان کے روزے مسلسل رکھنا ضروری ہے شوال کے روزے پورے مہینے میں پھیلا کر آدمی رکھ سکتا ہے رمضان کے دو دن چھوڑ کے ایک روزہ رکھ لیا پھر پیر آیا تو ایک روزہ رکھ لیا جمعیرات آیا تو ایک روزہ رکھ لیا اس طرح یہ چھے کا عدد اس نے اگر پورا کیا تو حضور فرماتے ہیں پورا سال روزہ رکھنے کا عجر ملے گا کہ رمضان کے تیس روزے تیس کو دس سے ضرب دو تو تین سو بنتے ہیں شوال کے چھے روزوں کو دس سے ضرب دو تو ساٹھ بنتے ہیں تین سو ساٹھ دن ہوتے ہیں چاند کے انگریز ہی نہیں چاند کے تین سو ساٹھ دن ہوتے ہیں تو گویا پورا سال روزہ رکھنے کا اللہ تعالیٰ اسے عجر عطا فرماتے ہیں صدق فطر میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو پڑھنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پانچ چیزوں سے صدق فطر عدا کیا جاتا تھا یہ گندم ہے اور دوسرا کھجور ہے اور پھر تیزرا کشمیش ہے چوتھا جاؤ بارلے چوتھا پانچ چوان جو ہے وہ پنیر پنیر یہ دودھ کو سکاتر ایک چیز بنائی جاتی تھی باس کہتے ہیں یہ پنیر ہے باس کہتے ہیں کوئی یہ دوسری چیز ہے عربوں میں اس طرح رواز تھا یہ بہت مہنگی ہوتی تھی یہاں بھی پنیر ہزار بارہ سور پہ کلو میں ملتا ہے تو یہ بہت کمتی چیز ہوتی تھی کہتے ہیں کہ آدمی گہوں کے ذریعے سے چاہے وہ انہیں دو کلو گہوں وہ انہیں دو کلو گہوں دے اس کی قیمت دے اس کے ساتھ صدقے پیدر ادا ہو جاتا ہے یا سالے تین کلو گہوں کی قیمت دے دے خجور کی قیمت دے دے سالے تین کلو بارلے کی قیمت دے دے سالے تین کلو پشمش کی قیمت دے دے سالے تین کلو پنیر کی قیمت ادا کر دے اگر آدمی گہوں کے حساب سے بھی صدقے پھر ادا کردہ ہے تو صدقے پھر ادا تو ہو جائے گا لیکن جو ہے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دولت عطا فرما رکھی ہے دولت غریب بس میں سفر کرتا ہے مالدار جو ہے وہ فلائٹ میں سفر کرتا ہے جب زندگی کے جینے کا میار میں فرق ہے تو عبادتوں میں بھی فرق ہونا چاہیے اور ہماری گزارش رہتی ہے کہ سال میں یہ ایک مرتبہ صرف بی بچے بچوں کی طرف سے دینا ہے پورے شہر کی طرف سے صدقے پھر نہیں دینا ہے سال میں یہ ایک مرتبہ کی عبادت ہے اور اس میں غریبوں کا نفع ہے کہ آدمی کو حوصلے سے کام لینا چاہیے اور ہمت سے آدمی کو کام لینا چاہیے مالداروں کو اپنی حیثیت دیکھنا چاہیے اللہ نے دیا ہے دینے والا بنایا ہے غریب سو روپے دے رہا ہے تو آدمی سو روپے دے کر جان چھڑانا چاہتے ہیں اسے ناجائز تو نہیں کہتا لیکن یہ جو اللہ نے آپ کو جو استیتس عطا فرمایا ہے جو زندگی کا لیول و میار ہے آدمی اس پر غور کرے یہی ایک انصاف کی بات ہے کہ اس میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے غریبوں کا کام بن جاتا ہے اس لئے آپ زیادہ سے زیادہ صدقے پھتر دیں بھئی پانچ آدمی ہیں اگر پانچ سو پانچ سو روپے بھی صدقے پھتر دے گا تو دھائی آزار روپے کیا مشکل ہے سہل میں ایک مرتبہ مالدار کو ڈھائی آزار دینا ہزار آزار روپے دے دیا تو پانچ ہزار بنے کیا مشکل ہے پانچ ہزار روپ دینا یہ ایک بات ہے اس لئے آپ ازرات اس پر توجہ دے اور اس کی جو فضیلت میں نے باہر کی ہے کہ اس سے روزے پر جو درد و غبار آ گیا ہے جو کوتہیاں ہو گئی تھی اس کا درد و غبار دور ہوتا ہے جتنی زیادہ مغدار میں دے گا یہ صدقہ اتنا زیادہ کام کرے گا اور میں نے گدشتہ جمعہ آپ کو صدقے کی فضیلت والی طویل کئی حدیثیں سنائی تھی دو مرتبہ میں نے سنائی ہے اس پر بھی آپ غور کیجئے اور یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے اس میں آدمی کو بہت لوگ نفلی عبادتوں کا بڑا احتمام کرتے ہیں ذکر درو شریف دعائے اتقاف بہت اچھی بات ہے حسنہ افضائی کرنی چاہیے حمت افضائی کی بات ہے حسنہ بڑھانا چاہیے اور اس عبادت کو بڑاوہ دینا چاہیے اور اتقاف میں بیٹھنے والوں کا احسان مند رہنا چاہیے احسان مند رہنا چاہیے کہ انہوں نے پورے محلے کی ذمہ داری پورے محلے کے محلے والوں کے کندوں پر جو ذمہ داری آئی تھی ان لوگوں نے اس ذمہ داری کو ہلکہ کیا ہے لیکن بھائیو اس سے زیادہ ضروری گناہ سے توبہ کرنے کی ہے شیطان عبادتوں میں لگا کر گناہوں سے توبہ کرنے سے غافل کر دیتا ہے آدمی ہے ابھی سچا ارادہ نہیں کیا دل پورا ذو کے ہاتھ میں تذبیع ہے زبان پر استغفر اللہ استغفر اللہ ہے دل پورا ذو کے گناہ اور دل گناہوں کے جذبات سے برا ہوا ہے موقع ملے گا تو پھر گناہ کریں گے رمضان ختم ہوگا تو پھر گناہوں کا سلسلہ شروع کریں گے اوہو اس کا مطلب یہ ہوا روزہ تو ادا ہو گیا روزہ کا مقصد نہیں حاصل ہوا تراوی تو ہو گئی تراوی کا مقصد نہیں حاصل ہوا نیاز مندی نہیں حاصل ہوئی تقوی کی دولت سے محروم کر دیا گیا محرومی کی اس سے بڑی علامت کیا ہے کہ رمضان کے دوسرے ہی دن آدمی کو نماز سے محروم کر دیا گیا اسلام کا ایمان اسلام میں ایمان کے بعد سب سے بڑا جو فرض تھا اسی سے محروم کر دیا گیا تمہارے اعتقاف کو اللہ سلامت رکھے تمہاری نفلی عبادتوں کو اللہ تعالیٰ قبول کرے میں شکایت نہیں کرتا میں کسی کا حوصلہ ٹوڑنی کی بات نہیں کر رہا میں جس سے غفلت بڑھتے ہیں اور جو چیس سب سے اہم ہے اس پر آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے یہاں بھی دیکھا جاتا ہے لوگوں کو کہ افطار کرانا ایک مستحف چیز ہے افطار کے پیچھے لکر اور تراوی سے محروم ہو جاتے ہیں لوگ اور آج کلی بھی دیکھا جا رہا کہ لوگ سہری میں افطار پارٹیوں میں آش وغیرہ بنانے میں زکاة کا پیسہ استعمال کر رہے ہیں بعض زگاہ سے محتبر اطلاعات کے مطابق ہے میں کچھ بات کرنے کا کبھی عادی نہیں ہوں محتبر اطلاعات کے مطابق لوگ زکاة کے پیسوں میں افطار پارٹیاں زکاة کے پیسوں میں سہری کا انتظام زکاة کا پیسہ آش فلانے بھائی ضروری کیا ہے بہت اچھا فضیلت کی بات ہے لیکن یہ فضیلت حاصل کرنے کے لئے حرام کا ارتکاب زکاة ادا نہیں ہوتی زکاة کو مصرف میں خرج کرنا چاہئے میس یوز بہت ہوتا ہے زکاة کا اگر زکاة صحیح جگہ صحیح طور پر اگر اس کا استعمال ہونے لگے میں نے کوئی غریب باقی نہ رہے یہ حضرت علی کا ارشاد ہے یہ حضرت علی کا ارشاد ہے یہ میرا مقولہ نہیں ہے بہت غور کرنے کی ضرورت ہے توبہ کرنا یہ رمضان کا سب سے بڑا ہدیہ اور توفہ ہے رمضان توبہ کرانے کیلئے آیا ہے رمضان تمہیں تقویہ دینے کیلئے آیا ہے لیکن لینے والا نہیں کوئی کہتے ہیں ہمیں نہیں چاہیے تقویہ ہمیں نہیں چاہیے تمہاری توبہ بھئی رمضان آیا روچار ہم نے نمازیں پڑھ لی روضہ رکھ لیا ہم نے کب کہا تھا کہ متخی بنیں گے متخی بنانے ہی کا فیصلہ کر لیا اس لئے بہت آخری بات اس وقت جو مجھے ارز کرنی ہے اس زمان میں بزرگوں کی طرف سے جو ریبری ملی ہے پورا ملک اس وقت جو ہے گرمی کے زد میں ہے بینگلور اور اطراف میں پانی کی خلت ہے ماہرین کے کہنے کے مطابق بارش بھی نہیں ہو رہی زمین کا جو پانی کا واتر لیول ہے بہت نیچے جا رہا ہے آدمی کا دماغ جو ہے وہ ایسا ہو گیا ہے مادی ہو گیا ہے کہ اس کا دماغ قرآن کی طرف ہی نہیں چلتا اس کا دماغ حدیثوں کی طرف نہیں آتا اس کا دماغ جو ہے ان چیزوں ان مسئبتوں کے اصل راست معلوم کرنے کی جس تو جو اور جس تو جو ان کے طبیعہ تو میں نہیں پیدا ہوتی اسے سینسی ازباب سے ہی چھوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے یہ بھی ایک بہت بے اعتدالی کی بات ہے بھائیوں دعا کرنا چاہیے کہ گناہ کی نفرت پیدا ہو سب نیکیاں کرنے کی کرنے کا مطالبہ نہیں نیکیوں سے محبت پیدا ہو جائے نیکیوں کا تقاضہ پیدا ہو آدمی کے دل میں اسی لئے بزرگوں کی جوتیاں اٹھائی جاتی ہیں سب نماز پڑھنے کی لئے نہیں نماز کی محبت اور تقاضہ پیدا ہو سب گناہ چھوڑنے کا مطالبہ نہیں گناہ سے نفرت پیدا ہو جس طرح آدمی کو گندگی سے گوبر سے آدمی کو نفرت ہوتی ہے گناہ سے طبیعت میں نفرت پیدا ہو یہ ہے مطالبہ اس کے لئے اللہ تعالی ہمت بھی عطا فرمائے فکر کرو پھر اس کے بعد ہمت کرو دعا کرو اللہ تعالی گناہ اسے بچا لیں گے انشاءاللہ دعا کرنی چاہیے دیکھو یہ جو بارش روک لیتے ہیں حدیث ہے عبداللہ ابن عمر کی وہ بیان کروں گا عربی خدمے میں ہمیں طور ہمارا تو یہ مشورہ ہو رہا تھا ہمارے ساتھیوں کا مفتی شعب اللہ صاحب دعامت برکاتوہم اور اسی طرح عمیر شریعت اور بھی مہاں صحیح شبیر صاحب اور بھی شہر کے بڑے علماء نے مشورہ کیا کہ میدان میں نماز استسکہ پڑی جائے بارش طرف کرنے کی جو نماز ہوتی ہے اسے نمازی استسکہ کہا جاتا ہے یہ اس کا مشورہ کیا گیا لیکن کتابوں کو دیکھنے کے بعد بزرگوں کو یہ مشورہ ہوا ابھی فی الحال میدان میں نکل کر نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کی ضرور ضرورت ہے کہ جمعہ میں جمعہ کے بعد دعا کی جائے استغفار کیا جائے گناہوں سے توبہ کی جائے اور جمعہ کے خدبے میں دعا پڑھی جائے انشاءاللہ دعا پڑھی جائے گی آپ حضرات دعا بہت دل دل میں آمین کہیے اس کے بعد نماز کے بعد بھی دعا ہوگی اس کے بعد اگر انشاءاللہ دیکھیں یہ بارش ہو جائے انشاءاللہ بارش پرادہ دے دیں انہی کے کنٹرول میں ہے عبداللہ ابن عمر کی ایک حدیث ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب بےہیائی عام ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ تعالیٰ تعون اور بڑی بڑی بیماریاں اللہ نازل فرما دیتے ہیں اور جب ناپتول میں کمی کرتی ہے قوم تو قہد سالی تنگی تنگی میں مبتلا کر دیتے ہیں ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیتے ہیں جو قوم زتاعت ادا کرنے میں کوتا ہی کرتی ہے اللہ بارش کو روک لیتے ہیں اور یہ بھی ہے اس حدیث میں اگر جانور نہ ہو تو اللہ بارش ہی نہ برساوے جب قوم اللہ اس کے رسول کے سے کیے ہوئے وعدوں کو پامال کرتی ہے تو باہر کے دشمن کو مسلط کر دیا جاتا ہے ایک اندر کا دشمن ہے ایک باہر کا دشمن ہے باہر کے دشمن کو مسلط کر دیا جاتا ہے مزید تفصیل کی گنجائش نہیں ہے لہٰذا جو ہمیں استغفار کرنی چاہیے اللہ بہت canvas کرنے والے ہیں استغفار کی ایک برکتی ہے کہ اللہ بارش برساتے ہیں ندیاں بھر جاتی ہیں نالے بھر جاتے ہیں اور تالا بھر جاتے ہیں کھیت سہرام ہو جاتی ہیں اس لیے استغفار کا میں نے بتا دیا صرف دل دل میں جب زبان استغفر اللہ استغفر اللہ کہنا نہیں ہے جب تذبیر لے کر استغفر اللہ استغفر اللہ کہنا نہیں ہے جس گناہ میں آدمی مفتلا ہے اس کے طرف پھر لوٹ کر نہ جانے کا آدمی عظم کرے اس گناہ سے فوراں ہٹ جائے آدمی تو یہ توبہ اگر اسے سچی پت کی توبہ کی گئی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائیں گے ہم انشاءاللہ خددے میں دعا بھی کریں گے آپ حضرات آمین کا یہ دل دل میں پھر نماز کے بعد بھی دعا کریں گے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے جن باتوں کی طرف میں نے شروع سے ترتیب سے توجہ دلانے کی کوشش کی ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ جو اسے برکت عطا فرمائے وآخر